السلام علیکم ویورز میں ہوں ہر بلیسٹ اسحاق فروخ آج کی ویڈیو اگر کوئی فیمل دیکھ رہی ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فیمل ویڈیو بند کر دیں کیونکہ یہ فیمل کے لیے نہیں یہ صرف میل کے لیے ہے اس لیے آپ پلیس یہ ویڈیو نہ دیکھیں آج کی ویڈیو برادر ینگ لوگوں کے لیے خاص کر اور ہر طرح کے ہی لوگ تقریباً عمر میں آ رہے ہیں لوگ اس طرح سے کہ جن کو کیا کہتے ہیں جریان ہے اور یہ لفظ ایسا ہے جریان کہ جس کی بنا پر حکیم حضرات بس کتنے کتنے پیسے لیتے ہیں مریضوں سے بہت زیادہ اب یہ کل پرسوں میرے ایک دوست نے بھی کہا کہ اس پر بنائی ہے لیکن قدر دیپات ایک پیشنٹ ہے تو اس نے کہا تھی کہ پندرہ ہزار پر آپ مہینے کی میڈسن کھاتا رہا ہوں پندرہ ہزار پر مہینے کی میڈسن لے کر کھاتا رہا ہے صرف جریان کے لیے اگر آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھ لی اور غور سے سنا آپ کو جریان کے مسئلے کے لیے کسی سے علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جریان برادر دو طرح سے ہوتا ہے آپ دونوں کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہہ دیتے جی کہ ہڈیوں کا گدہ کھر کے جا رہا ہے تمہارا یہ ہو رہا ہے تمہارے تو زندگی یوں چل جائے گی تمہارے کچھ نہیں ہوتا صرف جھوٹ ہے فراد ہے یہ کچھ نہیں ہوتا اللہ رب العجت نے ہمارے جسم کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ صرف ایک کترہ نکل جائے گا اگر تو اس کی وجہ سے ہو جائے وانہ جب جس کی چار شادیاں ہوتی ہیں وہ تو پھر مر جانے چاہیے اب تک ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی اب یہ دیکھ لیں کہ پہلی سورج جو کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پشاپ کرتے ہیں تو پشاپ سے پہلے لیسدار کترے نکلتے ہیں پشاپ کرنے سے پہلے پشاپ بعد میں آتا ہے پہلے اس سے لیسدار کترے گر جاتے ہیں اب وہ لیسدار کترے کہاں سے آتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو ذرا گوھر سے سمجھ لیجیے گا اگر آپ نے سمجھا تو آپ کو پتا چال جائے گا کہ جریان کہتے کس کو اور حکیم حضرات کس کو بہرال میں کیا کہوں آپ بہت زیادہ مہنگی دعای دیتے ہیں یہ غلط بات ہے تو برادر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو غزائیں کھاتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر نمکیات گوشت تلی ہوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کی بنا پر آپ کو یوریترہ کے اندر سوزش رہتی ہے اور پھر سونے پہ سوہاگہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی فیمیل کو دیکھا ورس اپ پر یا کسی فیس بک پر یا یوٹیوب پر کچھ بھی کسی فیمیل کو دیکھا ذہن میں فوری طور پر سیکس کا خیال آیا اس کے جسم کو آپ نے خیالوں خیالوں میں انیلسز کر دیا پورا کہ اس کا جسم فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے ذہن کے اندر آپ کے خیالات آئے جب خیالات آئے تو تمام کام ہے گلینڈز کا پیچوٹری گلینڈز کے اندر انوال ہوتا ہے ایڈرنالین گلینڈز کے اندر انوال ہوتا ہے اور پروسٹیٹ گلینڈ انوال ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ رب العزت نے پروسٹیٹ گلینڈ کی سیکریشنز ایک ہوتی ہے جو جیسے ہی آپ کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے سیکس کا تو پروسٹیٹ گلینڈ میں سے ایک سیکریشن نکلتی ہے جو آپ کے یوریترہ کو گیلا کرتی ہے لبریکیٹ کرتی ہے یہ سمجھلے کہ گریز کا کام کرتی ہے اب وہ لیس دار کترے پروسٹیٹ گلینڈ سے نکل کر آپ کی پشاپ کی نالی کے اندر آگئے ہیں اب آپ نے فوراں دیکھا اوئے مسلمان ہیں ذہن میں خیال رہا ہے غلط بات ہے بھئی میں غلط کر رہا ہوں لاحول والا قوت آپ نے پڑھا ذہن کو سورن جھٹکا سیکس تو کیا نہیں لیکن ذہن میں آپ نے سوچا ضرور ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں سے کترے ضرور نکل کے پشاپ کی نالی کے اندر آگئے ہیں اب وہ کہاں جائیں گے بھائی وہ تو کہیں نہیں نکلیں گے وہ تو وہیں کہ وہیں رکے ہوئے ہیں اب جب لیس دار مواد پشاپ کی نالی کے اندر رکا ہوا ہے تو پھر آپ کو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو خواہش ہوتی بار 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 گندہ خیال آئے گا کیونکہ پشاپ کی نالی کے اندر وہ لیس دار رکنے کی وجہ سے آپ کو ایریٹیشن ہوتی رہتی ہے کیونکہ سوزش ہوتی ہے آپ جب سوچتے ہیں تو گندہ خیالات جس کو اب میں گندہ خیالات پتہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کے بارے میں سوچنے کو عرف عام میں گندے خیالات کہتے ہیں میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کوئی لڑکی کا خیال آگیا وہ ذہن میں رہا ہے تو جب پشاپ کی نالی کے اندر وہ مواد آگیا تو نکلا نہیں ہے جب آپ پشاپ کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے وہ مواد جو پشاپ کی نالی کے اندر رکا ہوا ہے وہ باہر گرے گا اور آپ نے جب وہ لیزدار سا کترہ جب باہر نکلتا ہے تو آپ کے وہ پشاپ کی نالی کے اندر لڑکے نے لگ جا تو آپ کہتے ہیں ہوئے 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 یہ کیا بھی یہ تو پشاپ کی نالی کے اندر میرے تو مواد جا رہا ہے تو میرا حکیم صاحب کے پاس گئے کہ مجھے جی کترے آ رہی ہیں لیزدار تو اس نے کہا تمہاری تو ہڈیوں کا گدہ کھور کے جا رہا ہے تمہارا تو یہ جا رہا ہے ارے کتر نہیں ایسا کچھ ہوتا صرف کمزوری کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن سوزش کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہوتا ہے بار 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 سوچنے سے کیونکہ بار بار آپ ایک سوچتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں کرتے نہیں ہیں جب کرتے نہیں ہیں تو ذہن آپ کا کمزور ہو رہا ہوتا ہے اس کا علاج جو ہے آپ کچھ نہ بھاگئے گا کچھ نہ کیجئے گا صرف ایک خمیرہ گاؤ زبان سادہ خمیرہ گاؤ زبان سادہ آپ یہ کہیں گے یہ تو دماغ کے لیے ہوتا آپ پشاپ کے جریان کے لیے بتا رہے ہیں ارے بھائی انٹی انفلامیٹری ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا کہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ کے دماغ کو بھی ٹھیک کرے گا آپ کے گردوں کے اندر سوزش آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر سوزش آپ کے نالی کے اندر سوزش اس تمام کو ٹھیک کرے گا جب سوزش اتر جائے گی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ جتنی بھی سوزش اترتی رہے جب تک آپ کا دماغ نہ ٹھیک ہوا اس وقت تک ٹھیک نہیں آپ ہوں گے بس سوچے تو آپ ہی بدلیں گے اگر آپ نے سوچنا چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ ایک عورت جا رہی ہے اس کی صرف آپ نے اس نے وہ پینٹ 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 ہی تو پینٹ دیکھ کر ہی اس کی بات ذہن کے اندر یہ آپ نے کیا کیا خیالات بنا دیئے تو پھر برادر کوئی دعائی بھی کام نہیں کرتی کیونکہ یہ سب سے بڑا ایفیکٹ دماغ کا ہوتا ہے دماغ کو چینج کریں گندے خیالات نہیں لائیں لڑکیوں کے بارے میں سیکس کی باتیں چیز نہیں دیکھیں فیس بوز پر سیکس نہیں دیکھیں یوٹیوب پر سیکس نہیں دیکھیں پھر اس کے بعد یہ میڈسن استعمال کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اب دوسرا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں پشاب کر دیا اس کے بعد لیزدار قطرے آتے ہیں اب اس کی جو کہانی ہوتی ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گا اگر میں اس کی ڈیٹیل بھی کرنا لگیا تو اس کا یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر لیزدار مواد ہی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ تھنڈی گزائیں بہت استعمال کرتا ہے تھنڈی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے جو بھی چیز ہے تھنڈا پانی پینا ہے تھنڈی لسی پینی ہے کچھ بھی کرنا چاول کھانے ہیں میں نے کہیں مجھے گرمی ہوگی فلان چیز کھانی نا 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 میں نے نہیں کھانی یہ گرمی ہوگی یہ کھٹی نہیں کھانی ہے اس کے اندر لیس ہی لیس ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں مخاتی مادہ زیادہ ہونا حکمت کی زبان میں ٹھیک ہے آپ کو اتنا سا بتا دیا اب آپ اس کی میڈسن سن لیں کہ آپ نے کیا استعمال کرنی ہے اس کے لئے جی ہرمل بیس گرام حلیلہ سیا بیس گرام تخم پیاز بیس گرام دارچینی دس گرام خولنجان بیس گرام تاجر پندرہ گرام یہ لے لیں پیس لیں ہزار ایم جی کے کیپسل بھر لیں صبح دپیر شام کھانا شروع کر دیں لیکن چاول تھنڈا پانی بھنڈی اروی اس کو بند کر دیں جو پشاپ کے بعد قطرے آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیز بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا نماز کا ٹائم تو نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ تعالیز اللہ رب العزت رحمت فرمائے اللہ تعالی کرم فرمائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ